السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم جاوید اکبال ہر بلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے بچوں کی جنرل کا مزوری بچہ جو چھے مہینے کے ہے تین مہینے کے ہے یا سال کے ہے ڈیڑھ سال کے ہے دو سال کے ہے تو دوسرے بچوں کی نسبت وہ بچہ جسمانی طور پر کمزور محسوس ہوگا چلنے پھرنے میں بھی وہ کافی وقت لے گا یعنی ایک بچہ جو چھے مہینے میں جو پیدا ہونے کے بعد چھے مہینے کے بعد بیٹھنا شروع کر دیتا ہے پھی بن ایسے پھر ساتھویں آٹھویں میں وہ تھوڑا سا زمین کے اوپر رڑنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ چارپائی کے ساتھ یا واکر کے اندر وہ ایسے ایسے چلنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ ایسا بچہ ہے جو تنوں مانگ اور جس پرنٹر پر مضبوط ہے لیکن جو بچہ کمزور ہوگا جس کو جنرل کمزوری جسم کے اندر موجود ہوگی ایسے بچے ہم نے کئی ایسے مریض ہمارے پاس ایسے بچوں کو لائے ہیں جن کی عمر نو مہینے ہو گئی ہے لیٹے ہوئی ہیں یعنی اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے اگر ان کو بٹھایا جائے تو فوراں وہ گر جاتے ہیں یعنی ایسے بچے کے حالے سے آج یہ ہماری ویڈیو ہے تو اس کے اسباب کے حالے سے یہ ہے کہ نظام حضم کی خرابی والدہ کا اپنی وزا کے صحیح معمول کے مطابق نہ لینا یا بادی یا محرک چیزوں وزاؤں کا زیادہ استعمال کرنا یا چٹ پٹی وزاؤں کے اوپر زیادہ توجہ دینا جن غزاؤں کے اندر ویٹیمنز موجود ہوتے ہیں ان غزاؤں کا استعمال نہ کرنا بلکہ یہ آج کل کی اخواتین میں یہ بھی بڑی بیماری ہے کہ ہم کہیں موٹی نہ ہو جائیں تو اس در کی وجہ سے وہ غزاء بلکل کھاتی نہیں ہیں یا کھاتی بھی ہیں تو ایسی جن کے اندر ویٹیمنز برائے نام ہوتے ہیں بلکہ وہ صرف پیٹ بھر سکتی ہیں لیکن جسم کے اندر ویٹیمنز یا طاقت ایسی مہیا نہیں کرتے ہیں تو لازمی مات ہے جب بچہ ایسی خوراک کو فیڈ کرے گا جب وہ والدہ کا دودھ پیے گا تو جس مہین طور پر وہ بچے کے اوپر بھی اثرات پڑیں گے وہ بچہ بھی دن میں دن لاغ کر اور کمزور ہی رہے گا یعنی وہ بچہ دوسرے نصف زیادہ کمزور ہوگا چلنے پھٹنے میں بیٹھے جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ والدہ اپنی غزاء کا خیار رکھے ایسے غزاء استعمال کرے جن کے اندر گوشت بغیرہ موجود ہو یا گوشت قدو ٹینڈے ایسے جو ہے سوب بنا کے وہ دن میں دو مرتبہ تین مرتبہ پیئے یا یہ بکرے کا جو ہے کلیجی جو ہے بکرے کلیجی کو بھون کے یا اس کا پانی نکال کے تھوڑا سا میٹھے سوڑا ڈال کے وہ دن میں دو تین مرتبہ چمچ چمچ وہ والدہ پیئے یا صرف کلیجی پھون کے وہ کھائے اس طرح یہ اس کے گوشت وغیرہ جیسے میں نے بتایا بکرے کا گوشت ہے یا بڑا گوشت ہے یا یہ جیسے کٹے کا گوشت ہوتا ہے یہ بھی بڑا مفید ہے تو ایسے گوشت کے تھوڑی بھی دار میں گوشت لے کے کیمہ بنوانے کے بعد وہ کیمہ استعمال کروایا جائے تو لازمی بات ہے جب ایسی ویٹیمنز سے بھرپور غزاء والدہ کھائے گی تو بچے کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑیں گے بچہ بھی انشاءاللہ تنو مند اور صحت مند انشاءاللہ ہو جائے گا تو یہ تو ہے سب سے بنیادی بات جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا اس کے اسباب کے والے سے کہ پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے باقی پورا جسمانی آزار جتنے ہیں مثلا ہاتھ ہیں بازو ہیں ٹانگیں ہیں پاؤں ہیں وہ بالکل لا گھر محسوس ہوتے ہیں محسوس کے ہوتے ہیں نظر آرہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے پیٹ تو اس کا باہر نکلا ہوا ہے لیکن باقی اس کے جو سینے یا بازو ٹانگیں جیسے کہ میں نے بتایا وہ یا چہرہ بلکل چھوٹا سا یعنی بلکل وہ باریک باریک اس کی بازو ہوں گے اس طرح باریک باریک اس کی ٹانگیں یا پاؤں ہوں گے بلکل یعنی یہ اس کی مہن نشانی ہے کہ ایسے بچہ ہدا کی کمی کا شکار ہے خون کی جو اس کے اندر جو کمزوری ہے وہ موجود ہے ایسے بچے کے اندر یہ جنرل کمزوری جو موجود ہے تو اس کا تدارک کرنا چاہیے ورنہ ایستا ایستا بچہ جو ہے وہ ایسے بچے لازمی بات ہے پھر جانبر نہیں ہو سکتے بلکہ ایسے سے کمزور ہوتے چلے جائیں گے اور آخر کار وہ فوت ہو جاتے ہیں ایسے کی بچے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو آخر کار اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو یہ خاص پر والدین کو یا والدہ کو اس چیز کا احساس اور خیال کرنا چاہیے تو اس کی علامات کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ پیٹ پھولا وہ محسوس ہوگا ٹانے یا بازوز پتلے پتلے میں محسوس ہوگی یہ سامنے نظر آرہے ہوگی تو اس میں بچہ جیسے کہ بتایا ہے کہ ہڑیوں کا دھنچہ محسوس ہوگا تو علاج کے والے سے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اگر بچے کی عمر چھے مہینے یا سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ نے اس کو جوسل گیا رہا ہے ایسے چمچ چمچ دو دو چمچ استعمال کروائیں اگر بچے کی عمر چھے مہاں تک ہے تو چھے مہینے کے بچے کو بھی ایسی گزائیں جو ہے وہ استعمال کروائی جا سکتی ہیں جن میں جوس وغیرہ جو ہے وہ چمچ چمچ کر کے آپ اس بچے کو پلائیں یا دودھ وغیرہ جو ہے وہ اس کے خاص کیا رکھیں تو ایسی گزائیں والدہ بھی استعمال کرے جو جن جو وٹیمنز سے بھرپور ہیں تو ایسا ایسا بچہ جو ہے وہ تنم مند تلکل ہو جائے گا تو اس میں بعد دفعہ یہ جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں جن کی عمر دو سال تین سال چار سال ہوتی ہے وہ بھی بلکل ہڑیوں کے دھنچہ محسوس ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسے بچوں کے جو ہے نخاص پر یہ خیال کرنا چاہئے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے تو نہیں ہیں کیا وہ مو سرالیں تو نہیں نکالتے ہیں یا دانت تو نہیں پیستے ہیں جو ہے اگر ایسی کوئی کھنیشن ہے تو ان کے بچوں کے پیٹ کے اندر کیڑے موجود ہیں تو ان کیڑوں کے اخراج کے لیے بھی ہماری ویڈیو موجود ہے وہ آپ ویڈیو دیکھیں اور وہ میڈیسل استعمال کرو ہیں انشاءاللہ وہ پیٹ سے کیڑے بھی خارج ہو جائیں گے اور بچہ بھی ایسا ایسا وہ نارمل ہو جائے گا تو اس میں جو آج میں دوائی بتانے لگا ہوں وہ ہمدرد کمپنی کی ہے کہ اس میں آپ نے ہمدرد گھٹی لینی ہے بچہ چاہے وہ تین سال کا چار سال کا دو سال کا چھے ملنے کا مہینے کا یعنی اس میں عمر کے حساب سے بلکل آپ نے ترہ سو مقدار کے دوائی کا بنانا ہے کہ مقدار میں دوائی تھوڑی مقدار کر لیں یعنی چھے مینے کے بچے دو مینے کے بچے تو مقدار تھوڑی ذرا کم رکھیں سال کا بچہ اس کو مقدار تھوڑی زیادہ دے دے دو سال کا اس کو تھوڑی پھر زیادہ دے دے یعنی اس طرح آپ نے یہ روٹین کے حساب سے دینی ہے تو اس میں سب سے بنیادی بات جو میں نے آپ پتہ ہے کہ وہ پہلے چیز کے اہمدرد گھٹی ہے دوسرے نمبر پہ کیلشم سیرپ ہے یہ دو چیزیں آپ نے یہ الہدہ سیرپ ہوں گے تو یہ آپ نے جو ہمدرد گھٹی ہے یہ آپ نے رات کو ہمدرد کی لے لیں یا کسی بھی اچھی کمپنی کی گھٹی لے لیں یہ گھٹی آپ نے رات کو اسماع کروانی ہے ایک چمچ، آدھا چمچ، دو چمچ اور جو کیلشم سیرپ ہے یہ دن میں دو مرتبہ صبح بھی اسماع کروانے ہیں اور بنتی چار منہ پھر اسماع کروانے ہیں اگر یہ آپ ایک مہینہ دو مہینے لگتار بچے کو اسماع کروانے ہیں تو انشاءاللہ وہ اس کی صحت بھی بن جائے گی اور ایسا ایسا بلکل گوز کا جیسے عام بچے ہوتے ہیں نارمل تو انشاءاللہ وہ بھی نارمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حمد ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ